ہمارا پاکستان ازاد ہوا تھا تو ہندوستان پاکستان کے لئے ایک سپیشل شو لے کے آ رہا ہوں میں on 12th August کیوں رہاں بھائی well thank you very much اور میں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور لسنرز ہیں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میکہ is a personal friend and he is doing this show absolutely free یہ ان کا پیار ہے یہ محبت ہے یہ اخلاق ہے ہیوستن کے لئے he is coming all the way for this show and he is not charging us any dollar for this performance اور یہ ایک ایسی performance ہوں کی بلکہ اس میں ایک ایسی surprise ایک ایسی appearance لے کر آنے والے ہیں اس کے بارے میں بتا رہیے جب 12 اگرست کا ہمارا show ہوگا علینا میں تب ہی آپ کو بہت اچھے دے گا تو سنا آپ نے بولوٹ سنگر میکہ سنگھ کو کس طرح سے وہ پاکستان کے لئے گانا گانے کے لئے بے قرار بیٹھے ہیں میکہ کے لئے تو ایک ہی بات ہے جو ذہن میں آتی ہے خاتے ہندوستان کی پر گاتے پاکستان کی اور پاکستان ہمارا جیسی باتیں کرتے ہیں ایک بات تو صاف ہے کہ کلا کو کوئی باندھ کر نہیں رکھ سکتا ہے اس بات سے کوئی گریز بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس خنر ہے تو اسے دکھانے میں بھی کسی طرح کی برائی نہیں ہے لیکن اپنے دیش کے خلاف جا کر کہ اپنی کلا دکھانا بھی صحیح نہیں ہے بولوٹ کے جانے مانے سنگر میکہ سنگھ پر ان کے گانے کو لے کر کے بوال شروع ہو گیا ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے رشتے کیسے ہیں اس کے باوجود بھی میکہ سنگھ نے پاکستان کے لیے ان کے سواتنطرطہ دیوز کے موقع پر ہونے والے فنکشن میں گانا گانے کے لیے ہامی بردی ہے دراصل پاکستان کے سواتنطرطہ دیوز پر امریکہ کے شکاگو شہر میں ایک سماہرو آیوجود کیا گیا ہے جو وہاں پر رہنے والے پاکستانی سمودائے آیوجود کر رہا ہے جس میں میکہ سنگھ پاکستانی کلاکار ریحان کے ساتھ گانا گا رہے ہیں لیکن میکہ سنگھ کے پاکستان کے لیے اس طرح سے گانا گانے کو لے کر پولٹیکل پارٹیوں نے میکہ کے خلاف موچا کھول دیا ہے شف سینہ پربکتہ پرتاب سر نائک نے میکہ سنگھ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ میکہ سنگھ اس کے لیے دیشواسیوں اور ممبئی کے لوگوں سے مافی مانگے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر میکہ سنگھ ایسا نہیں کرتے ہیں تو شف سینہ ان کا جینا حرام کر دے گی بتا دیں کہ یہ وہی میکہ سنگھ ہے جنہوں نے سرجیکل سٹرائک کے بعد گورنمنٹ کو پاکستانی کلاکاروں کے ساتھ ناکام کرنے والی بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو دیش کہے گا ہم اسی کے ساتھ ہیں سینہ کری بہت چھے کری ہم بھی دیش کے ساتھ ہم سینہ کے ساتھ ہیں بیٹسو ستھکوٹینڈے کو سنان آپ نے کس طرح سے میکہ دیش کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میکہ پاکستان کے لیے فری مگزانہ گانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اپنے لیے مصیبت مول لی ہے این ایم ایف نیوز کے ریپورٹ